موسیقی ہلو ویوورز ویلکم بکٹو کریٹیو گارڈنگ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اتمیشیا اور اردروائز کال ایس لیونڈر پلانٹ بہت خوبصورت دکھتا ہے اس کے سلوری نازک لیوز بہت خوبصورتی بکھیرتے ہیں گارڈنز میں سامرز میں ان کی گروہ بہت اچھی ہونے لگتی ہے اتروائز یہ کافی سلو گروئنگ پلانٹ ہے لیکن سپرنگ جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے اس کی گروہ بھی کافی تیز ہونے لگتی ہے لیکن اس کو تھوڑا کہہ دینا پڑتا ہے سامرز میں اور وہ کیا خیال رکھنا پڑتا ہے چلیے آج میں آپ سے وہی شیک کرنے والی ہوں سب سے پہلے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑیا ڈراؤڈ رسسٹنٹ پلانٹ ہے لیکن تیز دھوپ میں اگر ہم اس کو سارا دن چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر اس کی پتیوں کا رنگ تھوڑا سا فیڈ ہونے لگتا ہے تو کرنا کیا ہے اس کو ایسی جگہ آپ نے پروائیٹ کرنا ہے جہاں صبح دو چار گھنٹے کی اچھی تیز دھوپ ملے اس کو اور بعد میں برائٹ لائٹ دیکھیں پودوں کو جب تک ہم اس طرح سا کیر نہیں دیتے جس طرح کا کیر وہ مانگتے ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے کئی میرے ویورز مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے پلانٹس بہت ہیلڈی اور ہیپی لگتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ جس پلانٹ کو جس طرح کا کیر پسند ہے اسی طرح کا اس کو کیر ہم دے اسی طرح کا اس کو ہم ڈومین دیں اسی طرح کا ہم اس کو ایمبینس دیں تاکہ وہ وہاں پر خوش رہے پودا خوش رہے گیا گا تو ظاہر سی بات ہے دیکھے گا بھی بہت خوبصورت تو اسی طریقے سے کیا اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے چلیے آج میں آپ سے وہ شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ نے اس کا پلیسمنٹ چینج کرنا ہے موسم کے حساب سے آپ نے اپنے پلانٹس کو شفل کرنا ہی کرنا ہے کچھ پلانٹس ہوتے ہیں جن کو گرمیاں پسند ہیں کچھ ہوتے ہیں جن کو سمی شیئر پسند ہے تو اس حساب سے آپ نے ان کا پلیسمنٹ بدلنا ہے نہیں تو دیکھئے سارا دن دھوپ میں رہنے سے اس کے کیا حالت ہو گئی ہے اس کے پتیاں نیچے کی ساری سوک رہی ہیں اور کلرز بھی تھوڑے سے خراب رہے ہیں لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ڈوٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ نئی نئی گروت ہے جو دھیرے دھیرے اب رینی سیزن جب شروع ہوگا تب اس کی گروت تھوڑی سی بڑھنے لگے گے اور ونٹرز میں یہ پورا چھوٹے 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 سٹمز سے بھر جائے گا اور پھر جیسے ہی سپرنگ شروع ہوگی نئی نئی اس میں سے برانچس نکل آئیں گی اور پھر یہ پورا پلانٹ میرا جو ہے نئی نئی شاخوں سے بھر جائے گا تو یہ ہے اس کا گرو ہونے کا طریقہ میں نے میرے پچھلے ونٹرز کے ویڈیو میں میں نے بہت اچھے سے اس چیز کو شیئر کیا ہے آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو یہ سارے کٹنگز میں نے اسی وقت لگائے تھے اور اب دیکھیں یہ کتنے اچھے سے گرو ہو رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پتیاں بڑی رہے اور بہت اچھے سے گرو ہو تو تھوڑی تھوڑی پنچنگ ضروری ہے تاکہ آپ کا پلانٹ چھوٹا رہے لیکن ہیلتی رہے اور ان کو آلکالائن سوئل بہت پسند ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے پان کی دکان پر چونہ ملتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی میں ملانا ہے اور ان کو دے دینا ہے جس سے ان کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے پانی ان کو زیادہ پانی نہیں پسند ہے تو اکری لیئر جب آپ کو اس کی ڈرائی نظر آئے تب ہی آپ نے اس کو دینا ہے اس طریقے سے بار بار پنچنگ ضرور کیجئے تاکہ آپ کا پلانٹ پشی ہو جائے اور نئی نئی برانچس نکل آئے دوب کی بات ہو گئی پانی کی بات ہو گئی فرٹلائزر ہنگری یہ بلکل بھی نہیں ہے تو اسی لئے جب بھی آپ اس کی مٹی تیار کر رہے ہو تب ہی اچھے سے کاؤڈنگ منیور یا پھر ورمی کمپوز دے دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیشہ چیک کرتے رہے سوئل سوگی نہیں ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کٹنگز میں نے لگائی تھی یہ بھی بہت اچھے سے اس میں بھی گروہ ہو گئی ہے سمپل کیر ہے دیکھتا بہت خوبصورت ہے مسکیٹو ریپلنٹ ہے تو اس بار میں نے بہت زیادہ کٹنگز اس کی تیار کر لی تاکہ جب رینی سیزن آئے گا تو ہر تھوڑے تھوڑے پلانٹ کے بیچ میں میں اس کو رکھتوں گی تاکہ میرے گارڈن میں زیادہ پیسٹ نہ آئے یا پھر زیادہ مچھر نہ آئے تو اگر آپ کے پاس بھی یہ پلانٹ ہے تو اس کو اچھے سے خوب اچھے سے اس کا خیال رکھئے تاکہ سمز ختم ہونے کے بعد جب اس میں نئی نئی گروہت شروع ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی سی برانچز کے ساتھ بھی آپ اس کو بہت اچھے سے پروپگیٹ کر سکتے ہو تیز دھوپ میں ہم کٹنگز نہیں لگا سکتے جو بلکل بھی نہیں چلیں گی تو اس کی چھوٹی چھوٹی کٹنگ بھی ہم لگا سکتے ہیں ونٹرز میں ونٹرز میں مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے اس طریقے سے بلکل اتنی چھوٹی چھوٹی بھی کٹنگ اگر آپ لگا دیں گے تو ونٹرز میں بہت آسانی سے گروہ ہو جائیں گی یا تو آپ پانچ انچ کی کٹنگ لگا سکتے ہو یا چھوٹی چھوٹی اس طریقے سے کٹنگ سپرنگ دو موسم میں یہ بہت آسانی سے پروپاگیٹ ہو جاتے ہیں اور تب ہی آپ ان کو اچھے سے فرٹلائز بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو ادھا دن تات اس ایساڈ 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 ہنگری پلانٹ بس تھوڑی سی کیر مانگتا ہے اور دیکھیں دیکھتا کتنا خوبصورت ہے لائک ضرور کیچئے سبسکرائب لیکن کیا ہے با بای موسیقی